جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا ظاہری زندگی کا اس وقت بیت المقدس پر عیسائیوں کا ہی قبضہ تھا ہم یہ بتاتے ہیں عیسائیوں کا لیکن عیسائیوں نے کہاں سے قبضہ کیا تھا وہ تو یہودیوں سے حاصل کیا تھا یہودیوں کو مارتے تھے اتنی خطرنات جنگیں ہوتی تھی عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کہ بیت المقدس میں خون خرابہ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے بہت پرانی تاریخ ہے ٹائٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ جس نے پورے بیت المقدس کی ایٹ سے ایٹ بجا دی تھی اور اس نے جتنے یہودی وہاں پر آباد تھے سب کو قتل کروا دیا تھا پھر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تھا کتنے بڑے بڑے عیسائی بادشاہ آئے اور انہوں نے وہاں پر سوائے ظلم کے اور خوش نہیں کیا بیت المقدس میں یہ تو ان کی تاریخ چلتی تھی عیسائیوں کی یہودیوں کی یہودیوں سے کئی مرتبہ بیت المقدس لے لیا گیا اور عیسائی جھنڈا وہاں لہرہ آیا گیا کئی کئی سو سال تک عیسائیوں نے یہودیوں کا داخلہ بھی بند کر رکھا تھا کہ کوئی یہودی بھٹکنے بھی نہ پائے بیت المقدس تو چھوڑیں یروشلم میں فلسطین میں کسی یہودی کی انٹری نہیں تھی عیسائیوں کا جب غلب آتا تو یہ کئی زمانے تک چلتا رہا اصل یہاں پر کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں یہ بیت المقدس کا مسئلہ آپ کو سمجھنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ ایک سب سے بڑا ایشو کیوں ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے وہ جگہ مقدس تھی فرشتوں کی تعمیر کی ہوئی لیکن جب حضرت دعود علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے چونکہ آپ کی حکومت تھی اس وقت آپ بادشاہ تھے آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا لیکن آپ کے زمانے میں وہ کام نہ ہو سکا تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے حکم دیا سلیمان علیہ السلام بادشاہ تو آپ نے چونکہ آپ کی حکومت تھی اس وقت آپ بادشاہ تھے آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا لیکن آپ کے زمانے میں وہ کام نہ ہو سکا تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے حکم دیا سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہوئے اور داہود علیہ السلام کی کرسی پر بھی فائز ہوئے اور وہ نبی بھی تھے رسول بھی تھے امت بھی تھی آپ کی اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے ایسا ایسی طاقت دی تھی کہ وہ ہواوں پر بھی حکومت کرتے اور جنات پر بھی حکومت کرتے تو سلیمان علیہ السلام نے کام شروع کیا یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا اور یہ جنات بنانا شروع کرتے ہیں اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پورا ڈیزائن دیا کہ اس طرح سے بننا ہے تو پھر جنات تعمیر کرتے رہے جنات تعمیر کرتے رہے اور جنات اتنا خوف کھاتے تھے سلیمان علیہ السلام سے کہ وہ ایک لمحہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے غافل نہیں ہوتے یا حکم عدولی نہیں کرتے ہوا یہ کہ کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جنات بھاگ جاتے لیکن اللہ کی مسئلہ حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی لے کر یوں کھڑے رہتے تھے اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہتے تھے اور کام دیکھتے رہتے تھے جب تک سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں تھی حضی سے جنات بڑے بڑے پتھر لاتے تعمیر کرتے رہتے تھے انتقال ہوا سلیمان علیہ السلام کا اور آپ ایسے ہی کھڑے رہ گئے آپ کے کھڑے کھڑے وفات ہوئی ہے اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی وفات کو سالوں گزر گئے لیکن آپ وہاں سے ہٹے نہیں کیونکہ کام چل رہا تھا قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لکڑی کو دیمک کھا گئی کتنے سال گزر گئے ہوں گے حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی کھڑے تھے عام دوسرے لوگوں کی موت تو چھوڑو نیند میں کھڑا ہو کر دکھا ہے وہ اللہ کے نبی تھے کہ انتقال کے بعد بھی وہ کھڑے رہے روایتوں میں کئی سالوں تک دسیوں سالوں تک آپ کھڑے رہے اور اس کے بعد دیمک کھا گئی لکڑی کو تو لکڑی ٹوٹ گئی تب سلیمان علیہ السلام زمین پر آگی رہے جنات اسی وقت جان گئے کہ یہ تو انتقال کر گئے تب تک بیت المقدس کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا جنات بھاگ گئے سب یہ تعمیر اس کو اصل میں بیت المقدس نہیں کہا جاتا تھا اس وقت یہ حیکل سلیمانی یہ یہودیوں کی عقیدے کے اعتبار سے فرسٹ ٹیمپل ہے پہلا مندر یا پہلی مسجد جو بھی ہے مقدس تھی یہ حیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنایا تھا اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی جہاں لگتی تھی اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور سرکش لوگوں سے اور جادوگر لوگوں سے سب چیزیں جادو کی چھین کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا سب ختم کیا تھا کہ کوئی جادو اٹونا یہ سب چیزیں نہ ہو کیونکہ یہودی جادو کے پیچھے بہت بھاگتے تھے صرف جادو میں ہی دن رات آپ نے سب دفن کیا اور اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد سالوں بی تھے اور اسی طرح سے رہے لیکن پھر یہ حیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ آیا جو عراق کا رہنے والا تھا اس کی یہودیوں سے دشمنی تھی اس نے ایسا حملہ کیا کہ پورے حیکل کو توڑ ڈھالا یعنی جو جنات کا بنایا ہوا تھا اس کو مکمل طور سے مسمار کر دیا ایک دیوار باقی رہ گئی ایک دیوار باقی رہ گئی جہاں جا کر کہ آج یہ یہودی روتے ہیں دیواریں گریہ اس کو کہتے ہیں وہ اس زمانے کی ایک باقی رہ گئی باقی پورا حیکل گرا دیا زمانہ بیٹ گیا یہودی اس بات پر روتے رہے کہ ان کو مارا گیا قتل کیا گیا پھر عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا پھر عیسائیوں سے یہودیوں نے ایک بار پھر حاصل کیا پھر دوبارہ یہ ٹائٹس کے زمانے میں عیسائیوں نے مار کر کے پورے یہودیوں کو خون خون کر دیا اور پھر بیت المقدس کچھ نہیں تھا ایک دیوار تھی ایک دوسری وہاں پر ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی اس عمارت کو یہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل یہ دوسرا مندر اور اسی کو عبادتگاہ بنا کر چلتے رہے زمانہ بیتا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا پھر اس کے بعد دیویس سال گزرے پھر آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا پھر سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا تقریباً یہ چھبیس اٹھائیس ہجری کی بات ہے حضرت عمر کے دور میں پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتوحات ہو رہی تھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا تب صحابہ کے ایک لشکر کو حضرت عمر نے فلسطین بھی بھیجا جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے تو ان صحابہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو لے کر فلسطین کا مارکہ ایسا سر کیا کہ یہ عیسائی سب جان چکے تھے حالات کیا چل رہے ہیں سیرنڈر ہو گئے اور کہا ہم جو ہے بیت المقدس کی ساری چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں لیکن ایک شرط ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے بلکہ مسلمانوں کے امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے وہ آئیں ہمارے پاس تو وہاں جو صحابہ تھے انہوں نے خط لکھ کر بھیجا حضرت عمر کو حضرت عمر مدینہ میں تھے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا بیت المقدس آ رہا تھا سیدنا عمر فاروق مدینہ سے چل پڑے ایک غلام کے ساتھ نکلیں اور ایک سواری ہے ایک خچر ہے اور دونوں بھی کس انداز سے جا رہے ہیں ایسا امیر المومنین جس کے روب سے کسر و کسرہ کانپتے تھے لڑائی کی کسی کے اندر مجال نہیں تھی وہ ایک خچر کے سواری پر اتنا لمبا سفر چاہے کر رہے ہیں وہ بھی غلام سے یہ تے کر رکھا ہے ایک میل میں بیٹھوں گا ایک میل تُو بیٹھنا ہاں تُو رسی پکڑ کے چلے گا ایک میل تک اور اس کے بعد جب تُو بیٹھے گا تو میں رسی پکڑ کے چلوں گا ایک میل تک اس طرح سے تو سفر تے کیا جب فلسطین پہنچ رہے تھے اور اس وقت لوگوں میں خبر تھی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں تو لوگ دیکھنے کے لئے شہر سے بھاگے بھاگے باہر آئے اتفاق ایسا کہ اس وقت خچر گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور نکیل رسی حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی دوڑے ہوئے لوگ آئے جو نہیں پہچانتے تھے عیسائیوں نے امیر المومنین امیر المومنین کہہ کر اس غلام کا استقبال کیا کہ تشریف لائیں تب جو صحابہ تھے وہاں پر انہوں نے پکار کر کہا ان آدانوں وہ امیر المومنین نہیں رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے یہ امیر المومنین ہے پہلی مرتبہ ان عالی اخلاق و کردار کو عیسائیوں نے دیکھا تھا کہ وقت کا خلیفہ کوئی گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے بھی چلتا ہے تو بہت متاثر ہوئے اور اس کے بعد بنا کسی جنگ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیت المقدس میں داخل ہوئے اور ان عیسائیوں نے جو کچھ بھی وہاں پر کیا تھا اس کو نکالا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلی اذان دینے کا حکم فرمایا وہ زہر کی اذان تھی آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اب اس میں تفصیل ہے عیسائیوں کو اسی طرح ہم بھی بھگاتے مسلمان بھی بھگاتے جیسے یہ یہودیوں کو بھگاتے تھے تو انہیں آج بولنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کیا حضرت عمر فاروق کا عام اعلان تھا کہ جو یہاں پر رہنا چاہے اس کے لئے کھلی آزادی ہے حتیٰ کہ عیسائیوں کا چرچ بھی تھا پرانا حضرت عمر نے کہا اس کو توڑا نہ جائے اس میں عبادت جو ہوتی ہے ان کو اپنی عبادت کرنے دیا جائے حضرت عمر چاہتے تو ہنٹ سے ہنٹ بجا دیتے نکال کر صاف کر دیتے لیکن آپ نے کھلی اجازت دی اور عیسائی ویسے ہی باقی رہے چار سو سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا پھر فاطمی دور آیا یعنی بنو عباس کا کہ خلافت ختم ہوئی فاطمیوں کا غلغلہ تھا انہوں نے خلافت سنبھالی لیکن وہ مضبوط نہیں تھے کمزور خلیفہ آئے جس کی وجہ سے سلیبی طاقتیں جتنی بھی تھیں صاحب آ کر کے اس خلیفہ پر قبضہ جمع لیا اور بہت المقدس میں اجازت پہلے مانگ لی کہ ہمیں آنے جانے کی اجازت دی جائے جب آنے جانے کی اجازت مل گئی تو پورے علاقے پر زبردستی غاصب قبضہ کر کے وہاں سے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا بہت مسلمانوں کا قتل کیا فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے قتل سے بھی بھری ہے مسلمانوں کے قتل سے بھی بھری ہے اور یہودیوں نے عیسائیوں کا بھی قتل کیا ہے لیکن مسلمانوں کا قتل عام کر کے یہ زبردستی فائز ہوئے ہیں کس پہ؟ بیت المقدس پر یہ قبضہ جو ہے 87 ایئرز تک چلتا رہا 87 سال تک یہ اس وقت کا علمیہ تھا کہ مسلمان خلیفے تھے گورنر تھے بہت سارے حکمران تھے رونا روتے تھے لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا کردستان کا ایک شہزادہ صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کے شاگر تھے اور ان کی فوج کے سپاہی تھے ان کو یہ روزانہ خبریں تھی کہ بیت المقدس میں سب کچھ اجار دیا گیا ہے مسلمانوں کی ازان بند ہے وہاں نہ جمعہ کا خطبہ ہو سکتا ہے نہ ہی عبادت کے لیے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے ایک دن گزر رہے تھے انہوں نے ایک لکڑی کا ممبر بنوایا اور پھر عزم کر لیا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں رکھ کر کے رہوں گا اور اس سے خطبہ دیا جائے گا وہ ان کا عزم تھا اور اس پر لے کر کے چلتے رہے تقریباً آپ نے سترہ جنگیں لڑی ہیں سترہ جنگیں لڑی ہیں اور صلاح الدین ایوبی کو جو درپیش مسائل تھے وہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے جو روڈ میپ بنایا تھا اس حساب سے ان کو دو سال کے اندر یہ جنگوں میں فتح کر لینا تھا دو سے چار سال کے اندر ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بیت المقدس کو میں حاصل کر لوں گا لیکن فرماتے ہیں کہ اپنوں کی مخالفت اتنی تھی جگہ جگہ سے کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے نواب بیٹھا ہے کہیں کوئی کسی چھوٹے علاقے کا خلیفہ کوئی گورنر سب پکڑ پکڑ کر کے ان کی ٹانگ کھینچیں ان کے فوجیوں میں ورغلائیں اور الگ الگ وسوسے ڈالیں جس کی وجہ سے پہلے اپنوں سے بھڑتے بھڑتے آپ کو اٹھارہ سال لگ گئے بیت المقدس پھر پہنچے سلیویوں سے مارکہ آرائیاں ہوتی رہیں پھر وہ ستہستی سال کے بعد سلاہ الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو ان عیسائیوں سے پاک کیا اور آپ نے وہ ممبر وہاں پر لگایا اور تاریخی خطبہ عطا کیا تھا اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی سترہ جنگیں جس نے لڑی اور عیسائی آج بھی سلاہ الدین کے نام سے ڈرتے ہیں اور بہت سارے تاریخ بھی کرتے ہیں کہ ایسا جرنیل ہم نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں سلاہ الدین ایوبی کی طرح وہ خون کا پیاسہ نہیں تھا وہ امن کا پیاسہ تھا کتنے تو قیدی ایسے آتے تھے جن کو وہ صرف ایگریمنٹ کر کے آزاد کر دیتا عیسائی اس بات پر آج بھی اقرار کرتے ہیں کہ جنگوں میں قید جو ہونے والے کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے لیکن سلاہ الدین ایوبی ایک نہیں لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے ہزار بھی نہیں لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا آخری وقت آیا تو رونے لگے بستر پر رو رہے تھے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے سلاہ الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے منت مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ بیت المقدس فتح ہو جائے تو میں حج پہ جاؤں گا کہا تو پھر کیا ہوا کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں حج کر سکھوں یہ وقت کا وہ عادل حکمران جس کی تاریخ عدل سے بھری ہوئی ہے لیکن یہ بھی تاریخ ہے کہ مال لوٹ کر کے اگر اپنا محل بنایا ہوتا تو سلاہ الدین کے بہت سارے آج محلات ہوتے لیکن وہ آخر وقت بستر پر اس غم سے رو رہے تھے کہ میرے پاس حج پہ جانے کے لئے پیسے نہیں ہے جس کے زیر نگین کتنے علاقے آتے تھے اس وقت بہت سارے علاقوں کا وہ خلیفہ لیکن میرے عزیزو اسلام کی سچی تاریخ ایسے ہی خلفہ سے ہے ایسے ہیر خلفہ سے نظام ہے پھر یہ زمانہ چلتا رہا تقریباً آٹھ سو سال گزر گئے انیس سو اکیس آیا نائنٹین ٹوئنٹی ون یہ جو گزر ہوئی سینچری ہے ابھی ہماری یہ فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی پہلی جنگ عزیم اس جنگ کے دوران یہودیوں نے زبردستی اجازت مانگی برطانیہ کو سالس بنا کر کے کیونکہ جب ترکی کی حکومت ختم ہو گئی جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے جب وہ کمزور ہو کر گر گئی کیونکہ ان کا دب دبا تھا یہ آخری خلافت ہے جو زمین پر تھی اگرچہ خلافت کے نام سے جو مشہور رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر یہ ترکی کی خلافت عثمانیہ تک اس روح زمین پر خلیفہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رہا لیکن نائنٹین ٹوئنٹی ون سے لے کر انیس سو اکیس سے لے کر اب کا دمانہ آگیا دو ہزار تیویس اتنے سال ایک سو سال گزر گئے پوری دنیا میں اب کوئی خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا بادشاہ تو بہت سارے ہیں امیر المومنین اور خلیفہ کے نام سے اس روح زمین پر اب کوئی نہیں ان ظالموں نے ہماری خلافت کے نظام کو مار ڈالا ختم کیا خلافت کو زمین سے ختم کیا اب لوگوں کو نیا لگتا ہے کہ خلافت کا مطلب کیا ہے خلافت ایک نظام ہے پورا پورا نظام ہے جب ڈیموکریسی ایک نظام ہے کمیونیزم ایک نظام ہے تو اسی طرح سے خلافت جو ہے میرے مصطفیٰ کے نظام کا نام ہے جب یہ ختم ہوا تو پھر انیس سو اکیس میں یہودی جگہ جگہ سے جو مارے گئے تھے اس وقت جرمن سے ایک بھگائے جا رہے تھے جینو سائٹ کیا گیا تھا یہودیوں کا جرمن میں مارا جا رہا تھا تو ان کے اوپر دنیا والوں نے چنتک بیٹھک جس کو کہتے ہیں رحم کرنے کا کئی مرتبہ بیٹھکیں وہ بھی بڑے بڑے لوگوں نے کہا یہودی پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں اور یہ مظلوم ہیں ان کو کہیں پناہ دی جائے پناہ دینے کے لیے جب بات آئی تو فلسطین کا ایک چھوٹا سا علاقہ چار ہزار یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی انیس سو اکیس سے چار ہزار یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی اور پھر جب وہ چار ہزار یہودی رہے تو بڑھتے بڑھتے دنیا بھر سے لوگ ہجرت کر کے یہودی وہاں جاتے رہے اور تقریباً انیس سو اٹالیس انیس سو سنتالیس نائنٹین فورٹی سیون جب ہمارے ہاں آزادی کا مسئلہ چل رہا تھا تب تک یہودی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے اور جمع ہو کر کے ان لوگوں نے اور اسی وقت ہٹلر کا دور بھی ختم ہوا تھا اور ہٹلر نے ان کو بہت مارا تھا جس کو ہولوکاوسٹ کہا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ظلم کیا تھا تو یہ سب بھاگ کر کے فلسطین میں جمع ہوئے اور پھر ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کہ یہ اسرائیل ایک کنٹری ہے فلسطین کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا آدھا عربوں میں آدھا یہودیوں میں فلسطین کے دو حصے کر دیئے تو آدھا یہودیوں کو ملا تو ٹھیک ہے لیکن اس کے غصے میں عربوں میں جنگ شروع ہوئی انیس سو اٹالیس کے بعد پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا جارڈن سیریا مصر ان لوگوں نے اس فلسطین اسرائیل کے ساتھ انہوں نے نئی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا تھا جنگ کیا جب جب جنگ کرتے رہے اسرائیل اپنے پیر پھیلاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا کیونکہ اس وقت ان عربوں کے اندر یا جدید ہتیار نہیں تھے اسرائیل کو فلی طور پر امریکہ کا سپورٹ تھا یوکے کا سپورٹ تھا یورپ کا سپورٹ تھا ان تینوں ملکوں کے ساتھ بڑی خوفناک جنگوں میں ان کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا بلکہ جو سہرائے سینہ تھا مصر کا وہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا تور سینہ جس کو کہتے ہیں کوہ تور وہ بھی ان کے لئے مقدس تھا وہ بھی حاصل کر لیا پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے تین بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جب جنگ ہوتی رہی اسرائیل پھیلتا رہا پھیلتا رہا پھر 1978 کے قریب یا پچھہتر کے آس پاس اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا یہ ہے تاریخ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں مختصر مختصر جھلکیاں اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا حالانکہ یوینے کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیح کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصہ جو بیت المقدس ہے اس کا کنٹرول اور اس کا منیجمنٹ اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے جارڈن کی حکومت جس کو کسٹوڈین آف یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس وہ اس کے انتظام دیکھتی ہے لیکن برائے نام ہے یہودیوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں پورے دنیا بھر کے قوانین کی جہاں جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے ابھی تین چار سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے دو سو گھر بنائے یہودیوں کو آباد کیا برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں اہروشلم بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے رام اللہ چالیس سال پیٹالیس سال ہو گئے دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں جالے لگے ہوئے ہیں لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے اتنے اتنے پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں کہا کہ نہیں یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کے نام پر اور اللہ کا فضل تو دیکھیں وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہر جگہ کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے ان ظالم غاسب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا یہ بندو اکتانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور مسلمانوں کا فلسطینی آٹھ سال کا بچہ آتا ہے اس کی نال یوں پھیک کر کہ مسجد میں اندر جاتا ہے نماز پڑھتا ہے پھر نکلتا ہے اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے کچھ نہیں کرتا بساوقات گولیوں سے بھرساتے ہیں روزانہ کا معمول یہ ہے رات کو گولیوں کی بارش ہوئی سمیٹ کر کے ختم کیا گیا زخمی ہاسپٹل میں گئے دوسرے دن دیکھا اسر کے بعد بیت المقدس کے باہر سہن جو ہے وہاں پر پھر عورتیں بچے سب جو روزانہ اسر سے لے کر مغرب تک اپنی روٹیاں اپنے کھانے لے کر کے آتی ہیں بیٹھتی ہیں ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں کچھ ہوا ہی نہیں مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی ہر ماں کا یہ وہاں پر جذب آئے اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزالو طائفت من امتی میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی اور اللہ ان کا ناصر و مددگار ہوگا بیت المقدس کی یہ تاریخ آج بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے اب یہ چاہتے کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذہب تو ناردین آپ کو یہ تقریر کیسے لگی گرمیر میں آپ ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں